بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے نیک کا بہت اکنسلو سا ریزائن پھر وہ آج کی سیویو کو شروع کرتے ہیں تو میں نے بکرم لے لیا ہے اور اس کو اس طرح سے سیدھی تیہ لگا لی ہے تیہ لگانے کے بعد نیک کی چوڑائی رکھیں گے ساڑھے تین انچ اور اس کی لمبائی رکھیں گے چھے انچ نیک کی ٹوٹل لنٹ رکھیں گے ساڑھے تیرہ انچ اور یہاں پہ بھی چوڑائی میں ساڑھے تین انچ پہ نشان لگا لیتے ہیں اور ان نشانوں کو اس طرح سے سیدھا کر لیں گے اور اب ہم نیک کو اس طرح سے شیئر دے دیں گے اور نیک کی باہر والی سائڈ پہ پونن انچ پہ نشان لگا لیتے ہیں اور اب ہم ان نشانوں کو اس طرح سے ملا لیں گے اور نیک کی نیچے والی سائڈ پہ ہم اس طرح سے رونڈ میں شیئر دیتے ہوئے نیک کے باہر والی سائڈ سے ہم اس طرح سے ملا لیں گے اور اب ہم نیک کی کٹنگ کر لیتے ہیں بہتی خوبصورتی یہ نیک کا ڈیزائن ہے پلیز ویڈیو کو لازمی دیکھا کریں تھاکہ ریزائن کی بھی آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ سکے تو نیک کی کٹنگ میں نے کر لی ہے اس کو الگ فیبریک پہ پیسٹ کر لیتے ہیں تو نیک کو میں نے فیبریک پہ پیسٹ کر لیا ہے اور اب ہم اس طرح سے رونڈ شیئر میں کٹ لگا لیں گے دونوں طرح کٹ لگانے کے بعد ہم میرے پاس یہ گلو ہے اس کو ہم اس طرح سے بکرم کے اوپر لگائیں گے اور اس کی باہر والی سائڈ پہ یہ جو ایکسٹرہ فیبریک ہے اس کو پیسٹ کر لیتے ہیں تو اسی دوران چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیک آن پریس کریں تھاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیپٹیشن آپ کو آسانی سے مل سکے تو سارا یہ جو ایکسٹرہ فیبریک تھا اس کو میں نے پیسٹ کر لیا ہے اس طرح سے اور اب میرے پاس یہ فیبریک ہے آج ہمالی سائٹ سے میں نے فیبریک لیا ہے اس کی چڑھائی ایک انچ ہے اور اس کو میں نے اس طرح کی مدد سے تیہ لگا لی ہے تیہ لگانے کے بعد اس فیبریک کو ہم نیچے رکھیں گے اور اس کے اوپر اس نیٹ کو اور اس فیبریک پٹی کو سٹیج کرنے کے بعد اب ہم اس کی اُلٹی سائٹ سے یہ فیبریک جو ہے اس کی کٹنگ کر لیں گے اور اب میرے پاس یہ فیبریک ہے اس کی چوڑھائی اور نبائی دونوں ٹو بائٹ او انچ ہے اس طرح سے اس کے ہم ٹرائی اینگل بنائیں گے اور اس کے بعد اس طرح سے اس کی پنکھوڑی بناتے ہوئے اس کے اوپر ہم سلائی لگا لیں گے ایک پنکھوڑی جو ہے اس کو میں نے اس طرح سے سٹیج کر لیا ہے باقی کی بھی ایسے ہی ہم سٹیج کر لیں گے تو پنکھوڑیوں کو میں نے ریڈی کر لیا ہے اور ہم اس طرح سے نیک لیں گے اور اس کے نیچے والی سائٹ پہ ہم اس طرح سے پنکھوڑی کو رکھیں گے اور اس کے اوپر سلائی لگا لیتے ہیں تو پنکھوڑیوں کو آپس میں اس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کے رکھیں گے تو ایسے ہی ساری پنکھوڑیاں جو ہیں اس نیک کے ساتھ ہم سٹیج کر لیتے ہیں تو اس پیٹرن کو میں نے یہاں تک ریڈی کر لیا ہے اور اب ہم اس کا سینٹر کریں گے سینٹر کی تیہ لگاتے ہوئے سینٹر میں چھوٹا سا کٹ بھی لگا لیں گے اور اب ہم شیٹ کا فرنٹ لیں گے اور اس کی اولٹی سائیڈ پہ نیک کو رکھیں گے اور اس کے سینٹر میں ایک سلائی لگا لیتے ہیں تو یہ والی سلائی جو ہے اس کو میں نے کمپلیٹ کر لیا ہے اور اب ہم نیک کو سٹیج کرتے ہیں بکرم کے ساتھ ساتھ سلائی لگا لیں گے اس سلائی کو لگانے کے بعد اب ہم نیک کے سینٹر میں یہ جو ایکسٹر فیبریک ہے اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں کٹنگ کرنے کے بعد نیک کے سینٹر میں چھوٹے چھوٹے ہم کٹ لگا لیں گے تو یہ والے کٹ جو ہیں ان کو میں نے کمپلیٹ کر لیا ہے اور نیک کو پلٹ کے سیدھا کرتے ہیں اور اس کے اوپر کنارے کی سلائی لگا لیتے ہیں تو اس سلائی کو لگانے کے بعد اب ہم اس طرح سے نیک کے اوپر سلائی لگا لیتے ہیں اس کی باہر والی سائیڈ پر تو ایسے ہی اس سلائی کو بھی ہم کمپلیٹ کر لیں گے اور اب میرے پاس یہ پرل ہیں یہ پرل سویدھاگی کی مدد سے ہم اس نیک کے اوپر سٹیج کریں گے تو آج کا ہمارا یہ خوبصورت سا نیک کا ڈیزائن ہے وہ ریڈی ہو گیا اگر آج کی ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کرنا شیئر کرنا اور کمٹ میں مجھے ضرور بتانا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ